اب آپ یہ جان لیجئے کہ جو کورونا پچھلی بار بھارت میں پھیلا تھا اس نے دیش کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سواستے کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا کورونا کا جو کورویڈ کا جو وائرس تھا وہ تو آپ کے شریر سے اب نکل گیا بچ بھی گئے لیکن آپ کو ہمیشہ کے لیے زخم دے کر گیا ہے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے تازہ آنکھڑوں کے مطابق کوویڈ کے بعد سے بھارت کے لوگ پہلے کے مقابلے اب زیادہ موٹے ہو گئے ہیں یعنی ان کا وزن بڑھ گیا ہے اور اب پہلے سے زیادہ لوگوں کو ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے یعنی کورونا تو چلا گیا آپ کے شریر سے لیکن آپ کو یہ نئی بیماریاں دے گیا اس سروے کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ کورونا کے سنکرمن اور لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کے سواستے پر کیا اثر ہوا اس سروے میں بھارت کے چھے لاکھ چھتیس ہزار سے زیادہ پریواروں کو شامل کیا گیا تھا یعنی بہت بڑا سیمپل سائز ہے جس میں سوا سات لاکھ مہلائیں اور ایک لاکھ پرش تھے اس سروے میں پچیس پرتیشت مہلائیں اور پرش موٹاپے کے شکار پائے گئے جبکہ دوہزار پندرہ اور سولہ میں ضرور سے زیادہ وزن والے پرشوں کی سنکھیا انیس پرسنٹ اور مہلائوں کی سنکھیا اکیس پرسنٹ تھی اس کے علاوہ پندرہ پرتیشت پرشوں اور تیرہ پرتیشت مہلائوں میں ہائی بلڈ شگر کی شکایت ملی یعنی ان میں سے کئی لوگوں کو یا تو ڈائیبیٹیز کی بیماری ہو چکی ہے یا پھر یہ لوگ کبھی بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں جبکہ پچیس پرتیشت پرشوں کو اور بیس پرتیشت مہلائوں کو وہ اب ہائی پرٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کووڈ سے پہلے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اس کے علاوہ ستاون پرتیشت مہلائوں اور اڑتالیس پرتیشت پرشوں کی کمر کا سائز پہلے سے زیادہ بڑا ہو چکا ہے یہ بھی موٹاپے کی ایک نشانی ہے حالانکہ کووڈ کے بعد سے نئی بیماریوں کا شکار ہونے والوں میں زیادہ سنکھیا شہر کے لوگوں کی ہے شہری لوگوں کی ہے گام کے لوگوں میں یہ بدلاؤ شہری لوگوں کے مقابلے کم دیکھنے کو ملے ہیں حالانکہ سروے میں یہ سپشٹ نہیں ہے کہ یہ بیماریاں صرف ان لوگوں کو زیادہ ہوئیں جو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں یا پھر لوگ ڈاؤن کے دوران شارعرگ گتی ویڈیوں میں آئی کمی بھی اس کا ایک قارن ہو سکتی ہے لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بھارت کے لوگ اب پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ انفٹ ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے لائف سٹائل سے سمبندت ایسی بیماریاں ہو چکی ہیں جن کا ستھائی علاج بہت مشکل ہے حالانکہ اس سے ان دوائی بنانے والی کمپنیوں کی چاندی ضرور ہو جائے گی جو ان بیماریوں کی علاج کا دعویٰ کرتی ہیں اور ان کمپنیوں کو بھارت میں پہلے سے بھی اب ایک بڑا بازار اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے ملے گا موسیقی